گلفی نے افسدہ سے انداز میں خاموش ہو کر بیڑی کا آخری کش دیا سلطانہ بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا ایک لمحے کی خاموشی کے بعد گلفی بولا یہ جگہ اصل جیل سے بھی ایک لحاظ سے زیادہ بری ہے اصل جیل میں آدمی سال دو سال چار سال سزا کاٹ کر آخر کار باہر آ جاتا ہے یہاں سے تو زیادہ در لوگوں کی ارثی ہی باہر جاتی ہے بہت کم لوگوں کو اچھے چال چلنگ کا سرٹیفکٹ ملتا ہے اور وہ انگریز سرکار کی نظر میں نیک معاش بنتے ہیں صرف انہیں یہاں سے آزادی نصیب ہوتی ہے ان میں سے بھی بعض کو کسی غلطی کی وجہ سے دوبارہ یہاں آنا پڑ جاتا ہے لگتا ہے ہم دادا پوتے کو زندگی بھر یہاں سے نیک معاش کا سرٹیفکٹ نہیں ملے گا ایک آدمی کے بارے میں جب ساری معلومات انگریز سرکار کے پاس درج ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہاں سے بھاگ کر زیادہ دن آزاد نہیں رہ سکتا انگریز سرکار نے پولیس، جاسوسوں اور مقبوں کا ایسا جال پھیلایا ہوا ہے بھاگا ہوا آدمی جلد ہی پکڑا جاتا ہے چند لمحے وہ دونوں ہی خاموش رہے پھر سلطانہ ہچکچاہٹ آمیزن جاز میں بولا دادا یہاں کی سب سے بری بات مجھے یہ لگتی ہے کہ کوئی بھسو کلے کے اندر یا باہے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے میدان کے سب کے سامنے الٹا لٹا کر اس کی دھوتی اوپر کر کے اس کی کولوں پر پیت مارے جاتے ہیں اور ایڈ جنرنٹ آنت کے آدمی اسے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اس وقت مجھے بہت خصہ آتا ہے میرا دل چاہتا ہے چاکو سے کسی کا پیٹ پھار دوں تجھے خصہ آتا ہے گلفی نہ جانے کیوں یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہوئے بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے تو جوان ہو رہا ہے اور شیر دل بھی ہے تیرا باپ تو شیر دل نہیں تھا لیکن تو شاید شیر دل نکلے میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن تو اس قلعے کی یہ موٹی موٹی اور انچی دیواریں توڑتے اور سارے بھسو یہاں سے نکل کر بھاگ جائیں میں چاہے اس وقت اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں لیکن ان بھسو کی زندگی میں ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب یہ اپنے آپ کو بلکل آزاد محسوس کریں گے سلطانہ نے برخیال اندازم قلعے کی دیواروں کی طرف دیکھا جو وہاں سے بہت دور تھی وہ کچھ بولا نہیں لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بہت کچھ سوچ رہا ہے وہ ابھی محض آٹھ نو سال کا تھا لیکن دیکھنے میں اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا اور باتیں بھی اپنی عمر سے بڑی کرتا تھا اس کی اٹھان اچھی تھی وہ تیرہ چودہ سال کا لگتا تھا لیکن تھا بانس کی طرح پتلا اور لمبا اس کی چہرے پر سب سے خاص چیز اس کی آنکھیں معلوم ہوتی تھی پوری سرار سی وہ موٹی آنکھیں کچھ کہتی محسوس ہوتی تھی پھر بھی سلطانہ کے دل کا حال کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے جب تک وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہتا اس کی دل کا بھیج جاننا مشکل ہوتا تھا وہ قلعہ میں پرویش پاتے ہوئے طرح طرح کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا بہت سی باتیں سنتا تھا اور بہت کچھ اپنے ذہن میں جذب کرتا رہتا تھا انہی دینوں ایک روز اس نے قلعہ میں بڑا سوگوار سا ماہون دیکھا جگہ جگہ کالی جھڑیاں لگی ہوئی تھی کہیں رسیوں سے بندے لمبے لمبے کالے سیاہ کپڑے لٹکائے گئے تھے جن پر کچھ لکھا ہوا تھا پھر سب لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا گیا وہاں چنگریز بھی موجود تھے جن میں ایک پادری بھی تھا وہ سب سیاہ لباس میں تھے انگریز سرکار کے ہندوستانی ملازم بھی زیادہ تر کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے پادری نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں مختصر سی تقریر کی پھر غمزدہ سے لہجے میں انگریزی میں کافی دیر تک کچھ بولتا رہا باکہ سب لوگ ہاتھ ماندے سر جھکائے کھڑے رہے سلطان کی سمجھ میں یہ تو آگیا تھا کہ کوئی عورت مر گئی ہے لیکن کیا صرف اس وجہ سے اتنے لوگ چمع تھے اور کئی انگریز بھی آئے ہوئے تھے وہاں تو آئے دن کسی نہ کسی کے مرنے کی فبر آتی رہتی ہے لیکن کوئی توجہوں سے سنتا بھی نہیں تھا کچھ دیر بعد انگریز پادری نے ایک موٹی سی کتاب کھول کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا دادا یہ کیا ہو رہا ہے اس نے موقع مناسب دیکھ کر سرگوشی میں پوچھا بیٹا ملکہ وکٹوریا کا انتقال ہو گیا ہے اس کا سہوک منایا جا رہا ہے گلفی نے بھی سرگوشی میں جواب دیا کیا ملکہ وکٹوریا مراد آباد میں رہتی تھی سلطانے نے پوچھا اس کی خیال میں زیادہ در بڑے لوگ مراد آباد میں ہی رہتے تھے وہ اب تک جن شہروں کی جھلک دیکھ پایا تھا اس کی خیال میں ان سے سب سے بڑا مراد آباد تھا ارے نہیں بیٹا ملکہ وکٹوریا تو ولایت میں رہتی تھی اس کے سامنے تو ہمارے آئی جی ڈی آئی جی بھی تھر تھر کامتے تھے لارڈ صاحب بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر بات کرتے تھے گلفی نے پوتے کی معلومات میں اضافہ کیا ہندوستان میں متین انگریز واسرائے کو وہاں کے زیادہ در لوگ لارڈ صاحب کہا کرتے تھے آخر کار وہ تیزیتی جلسہ ختم ہو گیا اور سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانے پر واپس آ گئے کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ ملکہ کا تاج اس کے بیٹے کے سر پر رکھ دیا گیا ہے اور وہ ولایت ہندوستان کا بادشاہ بن گیا ہے قلعہ میں اپنے حمومت لڑکوں میں سلطانہ کی سمجھ اور دوستی سب سے زیادہ بھورے سے تھی تین دن پہلے ایک واقعی کی وجہ سے وہ اس سے اور بھی زیادہ متاثر ہو گیا تھا اس وقت بہت سے لوگ پوجہ پاتھ کے لئے قلعے کے مندر میں جمع تھے سلطانہ اور بھورے بھی ایک طرف کھڑے تھے سبھاش نامی ایک پجاری رامائن میں سے کچھ پڑھ رہا تھا لیکن ایک عورت کا بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا جس کی وجہ سے سبھاش کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی وہ چند جملے پڑھتا بچے کی طرف دیکھتا اور ایک بار پھر شروع سے پڑھنے لگتا آخر کار معاملہ گویا بھورے کی برداشت سے باہر ہو گیا اس ناگے بڑھ کر بچے کے اموں پر ایک زورتار تھپڑ رسید کیا سب دمبہ خود رہ گئے نہ صرف بچہ اور بھی زیادہ زور زور سے رونے لگا بلکہ اس کی مانکن نے بھی رونا شروع کر دیا پھر وہ بھورے کا موں نوچنے کے لیے آگے بڑھی لیکن بھورے نے انگلی اٹھا کر اسے اپنی جگہ رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا خبرتار جو آگے بڑھی میں تیری گردن توڑ گوں گا بھورا ایک نومر لڑکا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ عورت وہیں رک گئی اس کے ساتھ اگر کوئی مرب بھی تھا تو وہ کم از کم اس وقت سامنے نہیں آیا اسی رمے سلطانہ کو یقین ہو گیا کہ بھورا دوستی کے لائک ہے وہ بھی شیردی لوگوں کی قبیلے سے طلب نہ کرتا تھا بعد میں سلطانہ نے بھورے سے کہا تم نے بچے کو کیوں مارا وہ بیچارہ تو چھوٹا تھا پتہ نہیں کیوں رو رہا تھا مجھے غصہ اس بات پر آیا کہ اس کی ماں اسے چھت کرانے کی ذرا سے بھی کوشش نہیں کر رہی تھی بھورے کی لہجے میں ابھی تک غصہ تھا اور پوجہ میں خلل پڑھ رہا تھا سلطانہ بولا ارے بھئی مجھے پوجہ کی نہیں مجھے تو پرشاد کی فکر تھی میں سوچ رہا تھا بچہ چھپ ہو تو سبحاش اپنا پارٹ جلدی ختم کر لے اور پرشاد بڑھنے کی نوبت آئے لیکن اس بچے کی وجہ سے پارٹ ختم ہونے کی نوبت ہی نہیں آ رہی تھی بھورا بھورا سا موں بنا کر بولا مجھے سوک سخت بھوک لگ رہی تھی میں پرشاد بٹنے کا انتظار کر رہا تھا اس کے انداز پر سلطانہ کو بے حد ہسی آ گئی بھورے کا باپ قتل کے جرم مراد آباد کی جیل میں تھا بھورا اپنی ماں کے ساں نجیب آباد کے قلعے میں رہتا تھا اس نے ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام پریتم تھا تینوں ماں بیٹے بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے تھے سلطانہ اور وہ دونوں بھائی ساتھ کھیل کھوٹ کر بڑے ہو رہے تھے کھیل کھیل میں بھی اکثر ان میں سلطانہ ڈاکو بنتا بھورا ڈی ایس پی کا کردار اپناتا اور بجائرے پریتم کو بنیا بنا دیا جاتا جسے سلطانہ لوٹتا وہ دو جار تھپڑ بھی رسید کر دیتا ان کا چھوٹا سا ڈراما ختم ہونے کے بعد بھی پریتم کچھ دیر تک روتا رہتا قلعے میں رہنے والوں سے خوب کام لیا جاتا تھا کہیں سڑک بن رہی ہوتی تو پتھر توڑنے مٹی ڈھونے اور مشکت کے دوسرے کام کرنے کے لیے انہیں لے جایا جاتا کبھی وہ گنے کی فصل کاٹنے یا کھیتی بارے کی سلسلے میں دوسرے پر مشکت کام کرنے جاتے کہیں کوئی نئی بستی بسانے کے لیے مکانات تعمیر ہوتے تو کتاروں کی نگرانی میں وہاں جاتے قلعے میں چھوٹی مٹی سہولتوں کا بے اضافہ ہو گیا ابتدائی طبیعی امداد اور مرم پٹی کے لیے وہاں ایک مرد اور عورت کو مقرر کیا گیا جو ڈاکٹر تو نہیں تھے لیکن ڈاکٹروں والے چھوٹے مٹے کام کر لیتے تھے بھابر بخار سے بچنے کے لیے ہفتے دن میں ایک مرتبہ تمام قیدیوں کو کتاروں میں کھڑا کیا جاتا اور انہیں موں کھول کر زبان باہر لٹکانے کے لیے کہا جاتا ایک آدمی آتا اور ان سب کا زبان پر زرد رنگ کی چھٹکے پر سپوف ڈال دیتا جو بہت کروا ہوتا تھا ساخت و مشکل کاموں کے دوران جن قیدیوں کو معمولی زخمی یا خراشے لگ جاتی انہیں بھی دواء لگا دی جاتی گلفی کی ڈیوٹی کلے کے مین گیٹ پر لگ گئی وہ آنے جانے والوں کے پاس چیک کرتا اور گیٹ کھولتا یا بند کرتا اپنی اس ڈیوٹی میں کبھی کبھی اسے موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ ان کے پاس کے سلسلے میں تھوڑی سی نرمی کر سکتا تھا کلے میں انگریزوں کی طرف سے ڈھکے چھپے انداز میں عیسائیت کی تبلیغ کی کوششیں بھی کی جاتی تھی اور اگاہ بگاہ ایسے اجتماعات منقد کیے جاتے تھے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں بتایا جاتا اور جو لوگ تھوڑا پڑھ لکھ سکتے تھے ان میں عیسائیت کے پرچار پر مبنی چھپ چھوڑی کتابیں تقسیل کی جاتی تھی کچھ لوگوں کی کوششوں سے سلطانہ نے بھی تھوڑا بہت پڑھنا سیکھ لیا تھا لیکن اس کے دادا نے اسی مزید لکھنا پڑھنا سیکھنے سے روک دیا سلطانہ نے اس کی حکم کی وجہ جاننا چاہی تو پلفی بولا بیٹا زیادہ پڑھ لکھ کر انسان بزدل ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کو خنجر گھوپنے یا اس کا گلہ کاٹتے وقت سوچ میں پڑھ جاتا ہے اور دوسروں کو مارنے کے بجائے اس کے ہاتھوں خود مارا جاتا ہے اس میں دنیا کی حالات کی اور زمانے کی سختیاں سہنے کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے بس جو چار لفظ اور سو پچاس تک گنتی تو نے سیکھ لی وہی کافی ہے تیرے باپ کے پاس بھی بس اتنا ہی عیم تھا اور تیرا دادا بھی اتنا ہی جانتا ہے تو اس سے زیادہ جان کر کیا کرے گا سلطانہ کو خود بھی لکھنے پڑھنے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی دادا کی بات سن کر اس میں مزید کچھ سیکھنے کا خیال بالکل ہی چھوڑ دیا البتہ دادا سے چوری ڈاکے قتل اور آتش زنی وغیرہ کے سلسلے میں جو تربیہ دے رہا تھا اس کا سلسلہ جاری تھا دس گیرہ سال کے اس دھبرے پتل لڑکے کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسی کیا کچھ آتا ہے سلطانہ وہی سب کچھ رازدارانہ طریقے سے بھورے کو سکھائے جا رہا تھا نہ جانے کیوں وہ محسوس کرتا تھا جیسے بھورے کے ساتھ ساتھ اس کی دوستی زندگی بھر کے لیے ہے اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا ان کی ہاں عمر دو تین دوسرے لڑکے بھی اکثر ان کے ساتھ ہی رہنے لگے تھے اور ان کا گویا ایک چھوٹا سا گیروہ بن گیا تھا لیکن سلطانہ کی سب سے زیادہ قربت بھورے کے ساتھ تھی اپنے دادہ سے لی ہوئی تربیت سلطانہ نے کسی اور لڑکے کو منتقل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی البتہ کچھ چھوٹے موٹے کام انہیں بھی سکھا دیتا تھا سلطانہ نے اپنے ہی ہم عمر ایک اور لڑکے کو بھی اپنے گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ان سب سے مختلف تھا وہ بہت سنجیتا اور پڑھاکو قسم کا لڑکا تھا اس کا نام نبوہ تھا اپنی ان کتابوں سے بہت متاثر ہو چکا تھا جو قلعے میں چھپکے چھپکے انگریزوں کی طرف سے بانٹی جاتی تھی وہ اچھا خاصہ لکھنا پڑھنا بھی سیکھ چکا تھا وہ اکسے بیٹھا وہی کتابیں پڑھتا رہتا تم ہمارے ساتھ کھیل کود میں اور دوسرے کاموں میں حصہ کیوں نہیں لیتے ایک بار سلطانہ نے سنجیتگی سے اس سے پوچھا تم لوگ بدماش ہو نبوہ نے ساک کوئی سے کہا ایک نہ ایک روں ضرور کسی مصیبت میں فنسو گے میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کے ساتھ رہ کر میں بھی کسی مصیبت میں فنسو سلطانہ اس کی صاف گوئی پر برا منانے کے بجائے ہنس دیا وہ اس کے بات کرنے کے انداز سے واقعی محسوس ہوا تھا وہ اس وقت بھی ایک کتاب ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا سلطانہ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم ہر وقت یہ کتابیں کیوں پڑھتے رہتے ہو مجھے پتا چلا ہے کہ جو انگریزوں کے دھرم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے انگریز اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں اس لیے میں ان کے دھرم کی باتیں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں شاید آگے چل کر میں انہی کا دھرم اپنا لوں اس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا ہو سکتا ہے وہ مجھے پادری بنا دیں کوئی اچھی سی نوکری دلا دیں یا پھر بلائیت ہی بھیج دیں تمہیں پتا ہے فقیر سنگ جی بھی کبھی سکھ تھا لیکن نوجوانی میں وہ عیسائی ہو گیا تھا آج وہ کتنا بڑا آدمی ہے خود انگریز بھی اسے جھک کر سلام کرتے ہیں نام اس کا اب بھی سکھوں والا ہے مگر اصل میں وہ عیسائی ہے نبوہ نے خاصل جوشو غروس سے اس سب کچھ کہا نجیب آباد کی قلعے میں رہنے والوں کے لیے فقیر سنگ جی کا نام بہت بڑا تھا وہ ولایت میں رہتا تھا اور سال میں ایک بار قلعے کا دورہ کرنے آتا تھا اس قیامت سے کئی دن پہلے اس کے استقبال کی تیاریہ شروع ہو جاتی تھی قلعے کے درو دیوار کو سجایا جاتا تھا جھنڈیاں لگائی جاتی تھی زمین پر چھلکاؤ کیا جاتا تھا اور راستوں کی دونوں طرف چونہ گرایا جاتا تھا سٹیج تیار کیا جاتا تھا اور میدان کے کچھ حصے میں قالین ڈالے جاتے تھے قلعے میں اعلان ہوتا تھا کہ اس قیامت کے دن ہر قیدی نہاد ہو کر صاف سترے کپڑے پہن کر میدان میں پہنچے نجیب آباد کا قلعہ اس قسم کے دوسرے کئی قلعے اور علاقے انگریز فوج کے جی سسے کے زیرے انتظام تھے وہ امن فوج کہلاتی تھی قلعے میں رہنے والے اس اسے مکتی فوج کہتے تھے یہ لوگ بردی بہت کم پہنتے تھے زیادہ دربنیوں برہمنوں اور دوسرے ہندوستانیوں جیسا لباس ہی پہنتے تھے ان میں انگریز بھی شامل تھی اور ہندوستانی بھی یہ لوگ صرف پورا من مقاصد کے لیے کام کرتے تھے انہیں کہیں جنگ لڑنے نہیں بھیجا جاتا تھا فقیر سنگ جی اسی مکتی فوج کا ایک عالی عہددار تھا اس کی وضاقتہ اب بھی سکھوں والی تھی لیکن وہ عیسائی ہو چکا تھا کسی اجتماع میں وہ باقاعدہ پادری کے فرائز بھی انجام دیتا تھا رنگ و روب کے اعتبار سے بھی وہ انگریز ہی لگتا تھا اس کی رنگت سرخ و سفید بال بھورے اور آنکھیں لیلی تھی اس کے گلے میں ہر وقت سلیپ کی ساخت کا سونے کا ایک لوگ نظر آتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نبوہ نے فقیر سنگ جی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا نبوہ بھی بغیر باپ کا بچہ تھا اس کا باپ پولیس کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا وہ قلعے میں اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا ابے تو فقیر ضرور بن جائے گا لیکن فقیر سنگ جی کبھی نہیں بن سکتا سلطانہ نے اس کی کمر پر ایک دھب رسید کر کے کہا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا ان لڑکوں کو اب باہر جانے کے لئے پاس بھی بھننے لگے تھے ان کی کممگری کی وجہ سے عام درفت کے سلسلے میں ان پر کچھ زیادہ سختی بھی نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی زیادہ پوچھ پوچھ ہوتی تھی گیر پر سلطانہ کے دادا گلفی کی ڈوٹی ہونے کی وجہ سے انہیں اور بھی آسانی رہتی تھی تاہم انہیں قلعے میں واپس لانا ان کے بڑوں کی ذمہ داری تھی قلعے سے باہر بھی سلطانہ کی دوستی بعض لڑکوں سے استوار ہونے رکی تھی ان میں ایک لڑکا درجندر سنگ بھی تھا اس کا باپ ایک نیک معاش تھا قلعے میں ساتھ آٹھ سال اچھے چالچلن کے ساتھ گزارنے کے بعد رہائی پانے والے بعض لوگوں نے آس پاس کے علاقوں میں ہی کہیں اپنی جمع پونجی سے تھوڑی بہت زمین خرید کر اس پر کھیتی باری شروع کر دی تھی یا کسی بستی میں کوئی کام کرنے لگے تھے گجندر کے باپ کے پاس دوبگہ زمین تھی گجندر سلطانہ ہی کا ہم عمر تھا اس کے باپ نے اپنی فصل کی نگرانی کے لیے کھیت کے قریب ہی ایک درخت پر مچان لگا رکھی تھی وہ زیادہ تر بندوق لیے اسی مچان پر پایا جاتا تھا گجندر سے ملنے کے لیے سلطانہ کو پہلے دیکھنا پڑتا تھا کہ اس کا باپ مچان پر یا کہیں اور آس پاس وجود تو نہیں کیونکہ وہ کلے سے آنے والے لڑکوں کے ساتھ اپنے بیٹے کا ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا اسی اندیشہ تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو بگاڑ نہ دیں اور ان کی کسی حرکت کی وجہ سے اس کا نیک ماشوالہ سرٹیفکٹ منسوخ نہ ہو جائے اس صورت میں اسے سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر دوبارہ قلعے میں جانا پڑتا جس کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا ان لڑکوں کے ساتھ کئی چھوٹی مٹی وعداتوں میں شریک ہو چکا تھا اور چوری کی کئی چیزیں انہوں نے لاکر اسی کی زمین پر غلے کے کمرے میں زمین کھوٹ کر دبائی تھی گجندر بھی بہرحال سلطانہ کا اچھا دوست بن چکا تھا اور دوستی میں وہ ہر معاملے میں پوری طرح اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتا تھا گجندر کو بھی کئی جانوروں اور پرندوں کی آوازیں نکالنی آتی تھی سلطانہ کی عمر کا تیروہ سار شروع ہوئے چھ ساتھ مہینے بیٹ دے تو ایک روز اس کے دادا نے کہا بیٹا اب تو بڑا ہو گیا ہے اب تجھے اپنی زندگی کی پہلے باقاعدہ اور کوئی ڈھنگ کی وعدات کرنی چاہیے چھوٹی موٹی چوریاں اور راستے میں لوگوں کو لوٹنا صرف ہاتھ ساف کرنے کے لیے ہوتا ہے تو گلفی کا پوتا ہے تجھے کوئی ایسی وعدات کرنی ہوگی جس سے میرے خاندان کا نام پوچھا ہو دادا آپ بھٹن کریں کسی تھاکورد رحمت یا بنیے کا گھر لٹنو سلطانہ نے بے خوفی سے پوچھا اس کمونی میں ہی اس میں اتنا حوصلہ آ چکا تھا کہ وہ کسی بھی ساہو کار کی گھر میں ٹاکہ ڈال سکتا تھا اور مضاحمت کرنے والے کسی بھی شخص کو زیبا کر سکتا تھا نا بیٹا نا گلفی نے نفی میں سر ہیلاتے ہوئے کہا ٹھاکر برہمر یا بنیے کا گھر لٹنا تو کوئی بڑی باردات نہیں یہ کام تو تیری عمر میں میں نے بھی کر لیا تھا تجھے تو اس سے آگے بڑھ کر کوئی کام دکھانا ہوگا آخر تو مجھ سے آگے کی نسل ہے سلطانہ ایک لمحے کیلئے سوچ میں پڑ گیا پھر سر گھچاتے ہوئے بولا دادا اجازت دو تو کسی کانسٹیبل سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کو لوٹ لو اور کہو تو اس کا گلہ بھی کٹ دو دادا نے ایک بار پھر نفی میں سر ہیلایا اس کی آنکھے ہوا میں بہت دور جیسے کہیں کچھ دیکھ رہی تھی وہ خوابناک لہجے میں بولا نہیں بیٹا پہلی اور بقاعدہ وعددات تو تجھے اس سے بھی بڑی کرنی ہوگی تو صرف گلفی کا پوتا ہی نہیں تیرا جنم بھی ایک بہت بڑی میم صاحب کے ہاتھوں میں ہوا ہے تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے تو کسی لات صاحب سے کم نہیں تو پھر مجھے کس کو لوٹنا چاہیے سلطانہ ذرا پریشان ہو کر بولا گلفی کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں اُبھر آئیں ایک لمحہ مس Donald Trump کسی شکاہ پیشانی 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 رئیkie پیشانی 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 روی موسیقا 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 موسیقا